رکھو رکھو قولی ربی زدنی علم اللہم فقینا آفدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیریت آفیت سے رکھے حفظ و امان میں رکھے قرآن سے جو رکھے رکھے اللہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہم یسان کرے اس کو ہماری حق میں حجت بنائے اس کے ساتھ ہمیں زندگی میں چلنا آئے اس پہ عمل کرنا آئے اور اس کو اللہ تعالی ہمارے باقشت کا ذریعہ بنائے آمین آج ہمارے لیسن سورت الداریات سورت الداریات مکی صورت ہیں اور اس کے ہم وان سے تھیرٹی تک آئیتوں کو وائد تو وائد ٹرانسلیشن کو ایزی کر کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا پہ یاد رکھنا ہمارے لئے آسان ہو اللہ تعالی ہمیں ہر کوشش کے بدلے میں ہمیں آجاتہ فرمائے اور اس سے ہمارے لئے قرآن کو سیکھنا بھی آسان کرتے آمین شروع کرتے ہیں عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والداریات قسم ہے ان ہواوں کی جو بکھیرنے والی ہیں واؤ تو یہ قسمیاں ہیں جو واؤ قسمیاں ہوتی ہے ہم آخری صورتوں میں کافی زیادہ دیکھتے ہیں وَنَّازِيَاتِ غَرْقَ وَالشَّمْسِ وَدْوَحَة تو یہ واؤ چوہے واؤ قسمیاں اس میں خاص باتی ہوتی ہے کہ یہ حرف جر ہے اس کے بعد آنے والی چیز جر حالت میں ہوتی ہے مجرور حالت میں تو یہ مجرور حالت میں بکھیرنے والی ہواوں کو کیسے اس کو تو جسے مفسر جب اس کو کرتے ہیں تو انہوں نے سمجھانے کے لئے بات کی کہ ہواوں کا ذکر ہے اگر وہ اس ٹرانسلیشن ہے کہ خالی دیکھی جائے تو مینن ہے کہ بائی دوس سکیٹرین یعنی کہ جو سکیٹر کرنے والی ہی ہیں لیکن ہواوں جب مفسر بتاتے ہیں تو اس لئے قسم ہے ان ہواوں کی جو بکھیرنے والی ہیں سکیٹر کرنے والی ہیں ذروہ اڑا کر سکیٹر کر کے سیم روٹ وائٹ کہ ہی یہاں پہ جو ہے اس میں فائل ہے اور یہ یہاں پہ اسی کا مفعول استعمال ہوا ہے جیسے مطلب مزدر استعمال ہوا ہے اس کا اور ازال راوہ سے تین چیزیں آتی ہیں قرآن میں ایک یہ آگیا ایک یہاں پہ آگیا ایک دفعہ قرآن میں یہ ایک اور نظر آتا ہے دیکھ لیتے ہیں جی اس آیت میں سورہ کحف کی آیت نمہ 45 ہے اس میں ہے کہ جب آسمان سے پانی آتا ہے اور زمین اس سے مل جاتی ہے فاس بہا تو ہو گئی حشیمن ریزہ ریزہ تذروہ اڑاتی ہیں اس کو اریح ہوا ہے تو یہ جب تذروہ ہو ہے اس میں فائل کی طرح استعمال ہوا ہے تو قرآن میں تین دفعہ کہ سکیٹر کرکتی ہیں اس کو ہوا ہے تو یہ تین دفعہ ہے اور ہم اس طرح یاد کے ناس آن ہو جاتا جب ہم اس کو کئی اور دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد فالحاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں حامیم لام جو ہے اس میں حمل جیسے ہوتا ہے اس کیمین کیری کرنا میں آتا ہے تو حاملہ جب فرائگنٹ مومن کو بھی کہتے ہیں وہ بھی کیری کرتی ہے تو فہاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں تو یہ ہواوں کے لیے ہی یہ سب چیزیں یوز ہو رہی ہیں کہ پہلے بکھیرنے والی اڑا کے فالحاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں ٹرانسلیشن والے اور والی کر کے کیوں کیا جاتا ہے جب اس میں فائل یوز ہوتا ہے جس طرح حامل اور یہ آتی جو ہے یہ فیمنن ہوتا ہے تو اسی لیے اس میں ٹرانسلیشن میں بھی آپ کو فیمنن دکھائے دے رہا ہے پھر اٹھانے والیاں ہیں وِقْرَا بوجھ کو وِقْرَا وَاقْفْرَا قرآن میں بوجھ کے لیے یوز ہو ہے وِقْرَا وَاو پہ زیر کے ساتھ تو یہ ایک ہی دفعہ ہے میننگ یہ لوڈ وَاو کے ساتھ زیر کے ساتھ تو ایک دفعہ ہے مگر سیکس ٹائمز اس کو جس طرح یہ یوز ہوا ہے قرآن میں وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے مگر اس میں وَاو پہ زبر کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ یہ سورے قحف کی آیت میں ففٹی سیون ہے اس میں ہے کہ اِنَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آزَانِهِمْ اور ان کے کانوں پہ وَقْرَا بوجھ کو تو وَاو کے ساتھ زبر کے ساتھ تو یہ چھیک دفعہ ہے قرآن میں اور ایسی ہی آیت آئی جب بھی وَقْرَا آئی ہے وَاو کے ساتھ زبر کے ساتھ وہ آزان کانوں پہ بوجھ کی بات آئی ہے جیسے دیفنس ہو جائے تو اس طرح آئے ہے جب وَقْرَا آئی ہے وَقْرَا صرف قرآن میں ایک ہی تفعہ ہے مگر سمجھنے کے لئے اِس تھی ایک ایسیمپل اچھی ہے کہ یہ اس طرح آئے ہے فَالْحَامِلَاتِ وَقْرَا پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو فَالْجَارِيَاتِ پھر چلنے والیاں ہیں جاری کوئی چیز جاری ہوتی ہے تو فلو کرتی ہے جو تجری من تحتیل انہار تو تجری جاری ہونا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو چیزیں فلو کرنے کے مین میں آتا ہے تو فل جاری آتی ہے جاریہ لفظ قرآن میں فش سوی فش کہہ یوں کہ شپ کے لئے بھی آیا ہے جیسے جاریہ کر کے استعمال ہوا ہے قرآن میں جوار بھی آیا ہے تو اس میں شپ کے لئے بھی آیا ہے اور چلنے والیاں مطلب فلوئنگ چیزوں کے لئے آیا ہے فل جاری آتی پھر چلنے والیاں ہیں یسرہ آسانی سے فل مقسماتی پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں مقسماتی ہے قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے اور میننگ آسان ہے اور اردو میں بھی ہم تقسیم کہتے ہیں تو تقسیم مقسم یعنی تقسیم کرنے والیاں ڈسٹریبیوٹ کرنے والیاں امرہ کام کو یہاں پہ قسمیں ہو گئی پوری یہاں پور تک انما بے شک جو تو عادونا تم وعدہ کیے جاتے ہو اگر یا یا تا پہ پیش ہو مدارے میں اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ کلیر گیو اوے کہ یہ مدارے مجھول ہے مجھول ہے یعنی کہ پیسے میں اس کی ٹرانسلیشن اس طرح کی جاتی ہے تم وعدہ کیے جاتے ہو تا پہلے اونہ بعد میں تم جمع کا سیخ ہے اور تم کرنے والے نہیں ہو مگر تم کیے جاتے ہو تو اس کی ٹرانسلیشن ایسے یاد کی جاتی ہے بس مجھول آپ کو بتاؤ تو آپ اس کو خیال سے یاد کرتے تو وعدہ کیے جاتے ہو اللہ البتہ صادق سچا ہے وَإِنَّ الدِّينَ اور بے شک الدِّين بدلے کا دن اللہ واقع البتہ واقع ہونے والا ہے واقع بھی فائل کا وزن ہے جو فائل کا وزن ہوتا ہے اس کے ٹرانسلیشن اکثر والا کر کے کیا جاتا ہے اللہ واقع البتہ واقع ہونے والا ہے واو قافعین روٹ پر ہوتا ہے اس کا وَالسَّمَائِ قَسَمِ آسمان کی پھر واو اور یہاں میں مجرور حالت میں واو پسنیہ کرتا قسمِ آسمان کی ذَاتِ الْحُبُقْ راستوں والے ذَات کی ٹرانسلیشن ذُو ذَذِ ذَات ذاتِ صدور جیسے آتا ہے قرآن میں اس کے ٹرانسلیشن پَسْزَذَرْ آف والے کر کے اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اور الْحُبُقْ حُبُقْ کا روٹ ورڈ یہ ہے حابہ کاف اور یہ قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ ہوا احیوس یہیں پہ بس ہوا ہے حُبُقْ اور کہی نظر نہیں آئے گا اس کے مطلب ہے پیتھویز راستے ذَاتِ الْحُبُقْ راستوالے اِنَّكُمْ بے شکتم لَفِي قَالِ مُقْتَلِف لَفِي الْبَتَّا فِي میں لَفِي قَالِ الْبَتَّا ایک بات میں ہو مختلف مختلف فَقُو پھیرا جاتا ہے انہو اس سے من جو افق پھیرا گیا فَقُو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ فَا اور کاف اور یہ اسی طرح قرآن میں کافی دفعہ نظر آتا ہے یہ مدار مجھول ہے یہ بھی مجھول کا سیخ ہے اس میں بھی دیکھیں یا پہ پیش اور تھرڈیڈر پہ زبرت مدار مجھول میں یہ تو آسان اس کو پہشان نہ ہوتا ہے فَق انہو اس سے من جو افق پھیرا گیا اچھا یہ بھی مجھول ہے مگر یہ ماضی مجھول ہے مدار مجھول کو تو پہچان نہ آسان ہوتا مادی مجھول ہے یہ افق پھیرا گیا اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن میں اس طرح نظر آتا رہتا ہے بہت دفعہ اکثر آیتوں میں آپ اس طرح آخر میں دیکھیں گے سورہ غافر کی آیت میں سکسٹی ٹو ہے اس میں ہے فَانَّ تو کہاں سے فَقُون تم بہکائے جاتے ہو پلٹائے جاتے ہو تو اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہوتی ہے سکسٹی ٹو میں بھی نظر آئے گا اور سکسٹی ٹری میں بھی ہے قدالی کا اسی طرح فَقُو پھیرے جاتے ہیں بہکائے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ پیسیو ہی ہے دیکھیں مجھول کا سیغہ مدار مجھول یہاں پہ پیش تھرڈیٹر پہ زبر تو یہ اکثر اس کو مدار مجھول آتا ہے انہو اس سے من جو افیق پھیرا گیا قُتِلہ مارے گئے قُتِلہ یہ بھی مجھول کا سیغہ ہے ماضی مجھول جیسا افیقہ قُتِلہ آپ دیکھیں مزن ملتے چلتے ہیں جب ہم دیکھتے جاتے ہیں تو تھوڑا سا سمجھانے جاتے ہیں تو یہ بھی مجھول کا سیغہ ہے ماضی مجھول قُتِلہ مارے گئے الخراسون اندازے لگانے والے یہ قرض کا اندازہ ہوتا ہے کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے قُتِلہ الانسانوما اکفرا تو تھوڑا سا انداز ویسا ہوتا ہے قُتِلہ مارے گئے الخراسون اندازے لگانے والے خراسون کا روڈور خراسات اور یہ قرآن میں اس طرح تو ایک ہی جگہ ہے جیسے یہاں پہ خراسون کر کے آئے اس طرح اسم کر کے تو ایک ہی دفعہ ہے یہ ناملی فیل کی طرح نظر آتا ہے سورہ زخروف کی آیت نمبر سورہ زخروف کی آیت نمبر ٹوئنٹی انہم اللہ یخروسون نہیں وہ مگر یخروسون اندازے لگا رہے ہیں میں تیر تکے لگا رہا ہے اندازے لگانا ایسی اسٹیمیٹ کرنا اس طرح کے فیل میں یا قرآن میں آ چکا ہے کئی دفعہ کئی دفعہ دنیا ہے کچھ دفعہ آتا ہے مگر اس شکل میں آتا ہے یخروسون اندازے لگانے کے میننگ میں فیل کی طرح آتا ہے اور یہاں پہ ہم جو خراسون جو ہم نے دیکھا خراسون یہ اسم کی طرح ہے الخراسون اندازے لگانے والے الذین وہ لوگ جو ہم وہ فی غمرتن غفلت میں ساہون بھولے میں ہیں غمرتن کے بھی روٹویڈ آرام سے نظر آ رہا ہے غین میمرا اور غمرتن غفلت کو کہتے ہیں اور یہاں پہ یہ confusion کے میننگ میں ہیں غفلت کے میننگ میں ویسے آپ کو بے ہوشی کے لئے بھی اس کو جوز ہوتا ہے جو موت کی سکرات جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اللہم آہین غمرات الموت و سکرات الموت غمرات بھی اس میں بھی آتا ہے تو غفلت میں confusion میں اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک اور جگہ پہ ہم یہ قرآن کہاں نظر آتا ہے اس میں ہے صورت اور اس کے آیت نمی 54 میں فَذَرْهُمْ تو چھوڑ دو انہیں ان کو فِي غمرتِهِم اپنی غفلت میں مبتلا رہے ہیں غمرتِهِم غمرہ تو غمرہ کے میننگ غفلت confusion میں اس طرح وہ اپنے غمرہ میں رہے ہیں تو غمرتن یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے اسی صورت میں ایک اور دفعہ نظر آئے گا جی تو غمرات الموت اس سے بھی آ دیتا ہے فِي غمرتن غفلت میں ساہون بھولے میں ہے ساہون جو رفض ہے یہ قرآن میں یہ روٹ ورڈ اس کا ہے سین ہا اور واؤ یہ قرآن میں صرف دو دفعہ استعمال ہوئے روٹ ورڈ سین ہا اور واؤ روٹ ورڈ اس کا سہا جو ہم لوگ اس میں بھی پڑھتا ہے نماز سجدے میں بھول جاتے ہیں سجدے صاف کرتے ہیں تو اس میں بھی سین ہا واؤ یہی والا روٹ ورڈ ہے قرآن میں دو دفعہ ساہون بھولے ہوئے ہیں اور ایک دفعہ ہم آن سلاتے ہوں جو اپنی نمازوں سے ساہون بے خبر ہے غفرت بردتے ہیں ساہون میں غفرت بردتے ہیں بے خبر ہے تب ہی ہمیں سجدے صاحب کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم اسے غفرت بردتے ہوتے ہیں ہم بے خبر ہوتے ہیں کیا پڑا کیا نہیں پڑا یہ سالونہ وہ سوال کرتے ہیں ایانہ کب ہوگا یوم الدین دن بدلے کا یومہ اس روز ہم وہ حلال ناری آگ پر یفتنون وہ تپائے جائیں گے پھر اگر یہ آپ پہ پیش ہے تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے تو ہمیں کلیر گیو اوو میں مجھ گیا کہ یہ مدارہ مجھول ہے یفتنون روٹ ورڈ آپ کو پتہ ہے فاتح نون تو یفتنون وہ تپائے جائیں گے یہ قرآن میں روٹ ورڈ آئے ہے اسی طرح یفتنون کا کیا ہے مگر جب بھی اس طرح آیا ہے اس میں آزمائے جائیں گے کی میننگ آیا ہے فتنے سے جیسا فتنہ آزمائش ہوتا ہے لیکن یہاں پہ علم ناری آگ پر آگ کے ساتھ کومنیشن ہے اس کا تو اس کی ٹانسلیشن میں وہ تپائے جائیں گے کیونکہ فتنہ بھی بیسر کے لیے آزمائش بھی انسان تپائے ہی جا رہا ہوتا ہے لیکن صرف قرآن میں اس جگہ پہ یہ اس میننگ میں نظر آئے گا آپ کو یفتنون باقی جگہ پہ یہ آزمانے کے سناتا ہے یفتنون وہ آزمائے جائیں گے زوقو چکھو فیلِ امر چکھو فتنہ تکم عذاب اپنا نہاں پہ فتنے میں بھی آزمائش نہیں آئے گی بلکہ عذاب اپنا کیونکہ یہ دو زخمے کاجہ یہ تمہاری حرکتوں تمہاری عذاب ہے حاضر یہ ہے اللذی وہ جو کنتن تھے تم پی ہی جسے تستعجلون تم جلدی طلب کرتے تھے عائن جیملام اجلت سے اجلت پہ جلدی آتا ہے اور طلب کے میننگ کہاں سے آئے کیسے آسکے یا حمزہ سینتا کا جو باب ہوتا ہے جیسے استخفار میں ہم بخشش طلب کرتے ہیں استخفار میں خیر طلب کرتے ہیں تو حمزہ سینتا کے باب میں طلب کرنا آتا ہے تستعجلون تم جلدی طلب کرتے ہیں ان المتقین بے شک متقی لو فی جنات ان باغات میں وعون اور چھشموں میں ہوں گے آخذینہ لینے والے ہوں گے آخذ فائل کا وزن ہے فائل کے وزن میں ٹرانسوشن لینے والا کر کس طرح کرتے ہیں پورا لے آخذینہ لینے والے ہوں گے ما جو آتا ہم دے گا انہیں آتا وہ دے گا ہم انہیں اب چونکہ آتا کے فوراں بات یہاں پہ فائل آ رہا ہے مرفوع حالت میں رب پہ دے کے پیش ہے تب ہی ٹرانسوشن ہم کریں گے آتا ہم دے گا انہیں رب ہم رب ان کا تو یہ فائل ہے اس کا اس فیل کا آتا ہم رب ہم دے گا رب ان کا دے گا انہیں رب ان کا انہوں بے شک وہ کانوں تھے وہ قبلہ قبل ذالکہ اس کے محسنی نیکوکار کانوں تھے وہ قلیلن کم ہی من اللیلی رات کو ما جو یہجعون وہ سوتے تھے ہا جیم آئین ڈوٹ وڑا ہے یہجعون جیم آئین ڈوٹ وڑا ہے قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ ہے صرف یہی پہ اس کے ملین سلیپ کے وہ سوتے تھے وَبِالْأَسْحَارِي وَالْسَحْرِي کے بعد هم وہ يَسْتَغْفِرُونَ وَاِسْتَغْفَارَ کرتے تھے وَفِي أَمْوَالِهِمْ اور ان کے مالوں میں حقٌ حق تھا لِلسَّائِلِ وَاسْتَهِ لِي یعنی کے لیے فور لِلسَّائِلِ وَاسْتَهِ سَوَالِي وَالْمَحْرُوم اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانی ہے نشانی ہے یعنی اسی کا آگے کنٹینیوشن ہے یہ افلا کیا بھلا نہیں تبصرون تم دیکھتے وَفِ السَّمَائِ اور آسمان میں رِزْقُ حُکُم رِزْق ہے تمہارا وَمَا اور جو تُو وَعَدُون تم وعدہ کیے جاتے پھر اگر تاپے پیش تھرڈیٹر پہ زبر مجبول ہے تُو وَعَدُون تم وعدہ کیے جاتے وَا انڈال روٹ ورد ہوتا ہے وعدہ کا فَوَ فَا پس وَا قسمیہ ہے قسم ہے فَوَ رَبِّ بس قسم ہے رب کی رب پہ زیر ہے پتہ شرعہ وَا قسمیہ ہے پس رب قسم ہے رب کی اَسْسَمَائِ آسمان اور زمین کے رب بھی سمائی وَلَرْدِ زمین آسمان اور زمین کے رب کی اِنَّهُ بے شک وہ لَحَقٌ البتہ حق ہے مِسْتْلَمَانِ مَا اس کے جو اَنَّكُم بِشَكْتُم تَنْتِقُون تم بولتے ہو نون تاقاف روٹ ورد نتق بولنے کو کہتا ہے سپیک کرنے کو تَنْتِقُون تم بولتے ہو حَلْ کیا اَتَاکَ آئی آپ کے پاس حدیث خبر دعیفی مہمانوں کی عبراہیم عبراہیم کے دعیف کا روٹ ورد دعا دیا فا ہے دعیف قرآن میں جب use ہوا ہے five times use ہوا ہے اور یعنی اس میں translation plural میں کر کے ہے دعیف کی مہمانوں کے لئے اور یہ ہے یہ جو حضرت ابراہیم علوت اللہ السلام کے پاس جب فرشتے مہمانوں کی شکل میں آیا تھے ان کے لئے بس یہ لفظ use ہوا ہے جب اسم کی طرح آیا ہے تو دعیف پر میں translation کریں گے مہمانوں کی ابراہیم ابراہیم کے المکرمین جو معزز سے دعیف کو دیکھ لیتے ہیں قرآن میں یہ کدھر نظر آتا ہمیں سورہ حجر کی آیت 51 اس میں بھی ہے کہ ان دعیفی مہمانوں کے بارے میں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے اور یہ انجلز ہی تھے اب پھر ایک اور جگہ پہ دیکھ لیتے ہیں یہ جب حضرت لوت کے پاس آئے تھے یہی والے فرشتے تب انہوں نے بھی یہ گاہ تھا کہ بے شک یہ لوگ سورہ حجر میں دو دفعہ دیکھ رہا ہے پھر مکرمین کا لفظ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم مکرمین جو ہیں کافرہ میم نوٹ ورڈ ہے اور مکرمین مکرمون یہ پیسیف ہے مچھول اس کا مطلب ہے جو لوگ عزت دیے گئے ایک ہوتا ہے مکرم مکرم ہوتا ہے عزت دینے والا لیکن مکرم را کے زبر کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے جو عزت دیا گیا پرورل میں تو عزت دیے گئے اور یہاں پہ بھی جو سورہ انبیاء کی آیت میں ٹوئنٹی سکس ہے اس میں بھی فرشتوں کے لیے آیا ہے کہ بل عبادم وہ بندے ہیں مکرمون جو عزت دیے گئے ہیں جنہیں عزت دی گئے جو کہ عونر ہے اور یہاں پہ بھی جو ہم ابھی سورت پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بھی فرشتوں کے لیے ہے کہ مہمانوں کی ابراہیم ابراہیم کے المکرمین جو معزز تھے عونر تھے یعنی اللہ نے ان کو عونر دیا تو وہ عونر ہی تھے جب دخلو وہ داخل ہوئے وہ ساکر آخر میں آرہا ہے تو اس کا مطلب وہ پرورل میں تھے وہ داخل ہوئے علیہی اس پر فقالو تو انہوں نے کہا سلام سلام ہو قالا اس نے کہا حضرت ابراہیم نے کہا سلام سلام ہو قومن لوگ ہو منکرون اجنبی منکرون جو ہے نون کا فرار اٹھوڑ ہے منکر قرآن میں زیادہ تر جب بھی آیا ہے منکر وہ آیا ہے wrong doing کے لیے غلط کے لیے جسے نہیں ان منکر کہاتا ہے نا تو زیادہ تر اس میننگ میں آیا ہے مگر اجنبی کے میننگ میں unfamiliar جو unfamiliar unknown کے میننگ میں یہ یہاں پہ ایک دفعہ آپ کو نظر آئے گا اجنبی کے میننگ میں منکرون اور دیکھتے کہاں پہ منکرون اور بھی نظر آئے گا قرآن میں آیت سورہ ہوتھ کی آیت میں اس کے منکرون اور خرام پہ ایک اور جگہ پہ نظر آئے گا آیت میں فیفٹین سکسی ٹو یہاں پہ تو اسی اگلی آیت سے ہے اس کو دیکھتے ہیں منکرون جو ہے اس معنی میں اجنبی کے معنی میں unfamiliar unknown کے میننگ میں یہ ایک اور دفعہ اور یہ بھی فرشتوں کے لئے حضرت لوت کی اسٹوری میں جب یہ فرشتوں کا ذکر ہے اس میں ہے سورہ حود کی سورہ حجر کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں کوم منکرون تو منکر نوملی دیفرن میننگز میں یزو ہے صرف یہاں پہ اس میننگ میں یزو ہے دو دفعہ اس میں کہ اجنبی معلوم ہوئے آگے دیکھیں جو ہے جو ہے تین دفعہ یوز ہوا یہ روٹ ویٹ ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں اور یہ کہاں پہ نظر آئے سورہ صافات میں جب حضرت ابراہیم ان بتوں کے پاس گئے تھے جن کو توڑنے کے لئے تو اس وقت بھی تھا فراغہ تو وہ چپکے سے گئے اپنے ان کے الہوں کی طرف ان سے کہاں تم خاتے نہیں ہو اور کیا تم بولتے نہیں ہو تنتقون بھی پہلے بھی ہم نے پڑھا پھر اس میں فراغہ ایک دفعہ ہے یہاں پہ اور فراغہ الہ ہے تو اس میں طرف جانا آتا ہے میننگ لیکن فراغہ آلہ کر کے آیا تو اس میں پھر پلٹا یعنی اس نے حملہ کر دیا تھا اس کو بتوں پہ تو فراغہ دو دفعہ ہم سورہ صافات میں آیت 91 اور 93 میں دیکھ رہے ہیں اور ایک دفعہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کو قرآن میں یہاں پہ بس سورہ جو ہم پڑھے ادھاریات میں اس کے علاوہ یہ روپ ورڈ نہیں دیکھے گا آپ کو فراغہ پھر وہ گیا الہ اہلی طرف اپنے گھر والوں کے پجا آپ پس وہ لے آیا جیم یا حمزہ روپ ورڈ جب یہ اکیلا آتا ہے جا آئے جیو کر کے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں آنا to come لیکن جب اس کے بعد بھی آ رہا ہو تو اس نے مطلب ہوتا ہے to bring لانا تو فجا آپ پس وہ لے آیا اس نے bring کیا کیا اس نے کیا لے آیا اجلن ایک بچھڑا بھنا ہوا سمین موٹا تازہ سمین جو ہے یہ روپ ورڈ سین میں نون ہے اور سمین لفظ جو ہے موٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ قرآن میں اسم کی طرح جو ہے بس تین دفعہ اسم کی طرح آئے ہیں اور ایک دفعہ یہ فیل کی طرح آئے ہیں اسم دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ہیں موٹا تازہ کے لیے اس کے علاوہ یہ یہاں پہ جہاں پہ حضرت یوسف کی سٹوڑی ہے اس پر جہاں خواب دیکھا تو ادھر ہی دو دفعہ اس میں سمان آیا تھا بقرات کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں سات گائیں سمان موٹی کھا رہی ہے دبلی کو تو یہاں پہ دو دفعہ خواب کا ذکر ہے سوڑی یوسف میں آیت نمبر فورٹی تھری میں اور فورٹی سکس میں اور اس میں یہ سمان کا لفظ آیا ہے تو قرآن میں تین دفعہ یہ سینمی منون جو ہے یہ اسم کی طرح آیا ہے اور اس کے منی موٹی تازی کے لیے اس طرح فقربہو پھر اس نے قریب کیا اسے فقربہو کو ہم بrick کریں گے قربہ یقربہ تو قربہ میں فعل ماضی ہے فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آٹا ہے تو اس میں ہوا کی ذمیر ہیڈن ہوتی ہے فقربہ تو اس نے قریب کیا تو یہ اس کان سے آئے اس کے زبر سے آئے فقربہ تو اس نے قریب کیا ہوا اسے کس نے قریب کیا کسے حضرت ابراہیم نے قریب کیا اسے جو بچڑا لے کے آئے تھے بھناوا اسے کھانے کو قریب کیا ایلیہم طرف ان فرشتوں کے قالا اس نے کہا اس میں آ کیا لا نہیں کلوں تم کھاتے فا او جیسا تو اس نے محسوس کیا اچھا اس نے بھی کہاں سے آیا یہ بھی فعل ماضی ہے اس میں آخر میں زبر ہے تو اس نے ہوا کی زمین ہیڈر ہے تو اس نے محسوس کیا وجہ سے جب بھی قرآن میں اس کے میننگ خوف محسوس کرنے کے ساتھ اس کو یعنی تین دفعہ قرآن میں آیا یہ فا او جیسا اور پھر ساتھی اس کے خوف بھی آیا یہاں پہ فا او جیسا منہ خیفہ تو اس نے محسوس کیا ان سے خیفہ خوف اس کو دیکھتے ہیں یہ اور کہاں نظر آتا ہے یہاں پہ سورہ حود میں آیت نمبر سیونٹی ہے اس میں بھی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ وہ فرشتے نہیں کھانا کر رہے تو نکیرہ ہم وہ انجان ہوا یہ بھی منکر کی طرح یہ نکیرہ اسی کا فیل ہے کہ انفیملی روحاں ان سے و او جیسا اور اس نے چھپایا منہوں ان سے خیفہ خوف کو تو ایک طریقی سے خوف محسوس کرنے لگا کہ میننگ میں ادھر بھی ہے تو یہاں پہ بھی ہے اسی طرح خوف محسوس کرنے کے لیے اور ایک دفعہ اور ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیت نمبر سیونٹی ہے فا او جیسا تو موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر گیا فا او جیسا کی نفس ہی خیفہ تو وہ بھی اپنے دل میں ڈر گئے تو یہ بھی محسوس کرنے کے لیے اور ڈر کے لیے ساتھ استعمال ہو تو تین دفعہ بس قرآن میں بہت جیمسان تین ہے تینوں دفعہ اس کو خوف کے ساتھ ہی اس کا ذکر ہے قالو انہوں نے کہا لا تخف نہ تم درو فیلے امر ہے فیلے نہیں ہیں لا تخف نہ تم درو و بشروح اس کو بھی بریک کریں گے و بشروح انہوں نے خوش خبری دی واؤ ساکن بتا رہا ہے وہ پلورل تھے و بشروح یہ فیلے ماضی ہیں و بشروح انہوں نے خوش خبری دی کس کو دی اسے فرشتوں نے خوش خبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی غلام ان ایک لڑکے کی قرآن میں جب بھی غلام استعمال ہوا ہے اس میں لڑکے کی میننگ آتے ہیں ہم تو غلام جیسا دفرنٹ میننگ میں بھی غلام جانتے ہیں سلیل کے لیکن اکثر جو ینگ لڑکے کے لیے غلام کا اس قرآن میں نظر آئے وہ بشروح ہوں اور انہوں نے خوش خبری دی اسے بھی غلام ان ایک لڑکے کی علیم بہت ان والے کی فاقبلت تو آگے بڑھی قاف با لام روٹ ورٹ یہ ایسا میں تا ساکین تھی یہ فیمنین کی تا ہے اسی لئے بڑھی کی وائف کا ذکر ہے تو فیمنین جب فیر ماضی کے آخر میں اس طرح تا ساکین آتی ہے اور یہ ملانے کے لیے زیر خالی تو فیمنین کی ہے تو آگے بڑھی قاف با لام روٹ ورٹ اس میں آگے بڑھنے کی مینن کبھی کبھار آتے ہیں کم نظر آتے ہیں لیکن اپروچ کرنے کی مینن جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ ایک ہم دیکھیں گے اسی میں آیت سوری صافات کی آیت نمہ نائنٹی فور میں دیکھیں گے اس کو نائنٹی فور میں سوری صافات کی آیت نائنٹی فور ہے اس میں فاقبلو تو وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف بھاگے بھاگیا ہے تو یہ فاقبلو مطلب ہے اپروچ کیا آگے بھاگے آئے مانگر فاقبلو مطلب آنے کے میننگ میں آیا یہاں پہ ایک دفعہ ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ اس میننگ میں کہاں نظر آتا ہے 28 کی آیت نمہ 31 میں تو آیت نمہ 31 یہ رہی اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب وہ ڈر گئے تھے انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا تو اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالی نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل آگے بڑھا تو اس میں بھی آگے بڑھنے کے میننگ میں آ رہا ہے کہ آگے متوجہ ہونے کے میننگ میں یہاں آگے بڑھنے کے فاقبلت تو آگے بڑھی امرأتو ہو بیوی اس کی امرأت جو ہے اس کا روٹ ورٹ میمرا حمزہ ہوتا ہے امرأتو بیوی ہو اس کی فی سراتن ایک چیخ کے ساتھ سراتن جو ہے سادرہ روٹ ورٹ ہے سراتن یہ جو لفظ ہے یہ روٹ ورٹ قرآن میں تین دفعہ ہے تین دفعہ میں صرف ایک دفعہ یہ سراتن کر کے آئے جس کے مارے لاؤڈ وائس یہ میننگ صرف یہی پہ دیکھیں گے آپ کو کئی اور نہیں دیکھیں گے ایک دفعہ سرون کر کے آئے ہیں سرہ بقرہ میں اس کے مطبب سردی کا پالہ کر کے جہاں پہ کھیک تباہ ہونے کا زیادہ سرہ بقرہ میں ایک زیادہ سرہ بقرہ میں ایک دفعہ اسرار جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسرار کرتے ہیں اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے ہیں ایک دفعہ اس طرح فیل کر کے یوز ہوا ہے تو بس تین دفعہ یہ روٹ ورڈ ہوئے اس میننگ میں صرف یہی پہ ایک چیز کے ساتھ لاؤڈ وائس کے ساتھ قولا اس نے کہا فسکت فسکت تو اس نے ہاتھ ہمارا فاتو تاساکن مونس کیا سکت کا روٹ ورڈ پہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ساتھ کاف کاف یہ روٹ ورڈ بھی صرف یہی پہ یوز ہوا ہے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے فسکت تو اس نے ہاتھ مارا سٹرائک کیا وجہ ہاں اپنے چہرے پر ہاں جو ہے اس نے اپنے فیمنین ہے تو اس نے اپنے چہرے پہ جب ہاتھ مارا تو وہ کہنے لگی حیرانی سے بولی تو اس میں بڑیہ کے میننگ میں یہ چار دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور چاروں دفعہ اولڈ وومین کے لئے ہی اس ہوئے اجوز کا لفظ اولڈ وومین کے لئے ہی اس ہوئے چاروں دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ اور کہانہ تراتا ہے جی سورہ 11 جو ہے سورہ ہوت کے آیت میں 72 میں ہے اس میں بھی وہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی وائف نہیں کہا تھا کہ جبکہ میں آجز بڑیہ ہوں تو اولڈ وومین کے میننگ میں بڑیہ پھوس ہو گئی تو زیادہ اولڈ وومین کے لئے لفظ یوز ہوا ہے اس میں بھی یہ حضرت ابراہیم کی وائف نہیں اس طرح اس میں کہا تھا تو وہ ہے اور اس کے میں مطلب بانج بہرن یہ بھی قرآن میں چار دفعہ عجوز بھی چار دفعہ اقیم بھی چار دفعہ بانج بہرن یہ بھی دیکھتے ہیں ہم اور کہاں استعمال ہوا ہے یہ سورہ جو ہے 42 یعنی کہ سورہ اس شعرہ جو ہے اس کی آیت میں ایک جگہ دیکھیں گے اس کو یہاں پہ سورہ سورہ اشورہ سورہ اشورہ کی آیت نمبر 50 میں ہے یہ کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے لڑکے رڑکے ملا جلا کے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اقیمہ بانچ رہنے دیتا ہے بانچ کر دیتا ہے تو یہاں پہ بھی اقیم استعمال ہوا ہے قالو انہوں نے کہا کذالکی اسی طرح ہوگا فیمنن سے کہا اس لئے کاف کے زیر آ رہا ہے اسی طرح ہوگا قال رب کی فرمایا ہے تیرے رب نے انہو بشک وہ ہوا وہی ہے الحکیم خوب حکمت والا العلیم بہت علم والا یہاں پہ آیت نمبر 30 تک ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے اور ہمارا جو ہے جو سٹنٹی سکس بھی کمپلیٹ ہوا اس میں جو بھی کمی گتا ہے غلطی تھے میں نفس کی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں معاف کرے اس کے بہترین حصے میں فائدہ اٹھانے والا بنائے قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی بہار بنا دے اور اس کو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیروکا و تبالیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا